ازرائیل اور فلسطین ازرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ جاری رہی اور ایک دوسرے پر حملے جاری رہے حماس کے حملے میں ازرائیل میں تقریباً تین سو افراد مارے گئے ہیں پندرہ سو سے زیادہ افراد زخمی ہیں ازرائیل نے بھی جوابی حملہ کیا غازہ کی پٹی میں دو سو بتیس افراد حلاق و نکیت تلا ہے سترہ سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں توبیس گھنٹوں میں دونوں طرف سے پانچ سو کے قریب افراد جام بھاک ہو چکے ہیں بتیس او سے زیادہ زخمی ہیں اور یہ جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے رات بھر دونوں طرف سے راکیٹ حملے ہوتے رہے ہیں اس خبرنامے کوئی ایم ایس ایجوکیشن کی جانب سے سپانسر کیا جا رہا ہے what are we running after what is it that we want our children to be we found the answers at MS Education Academy we integrate ethical values with modern education MS Education Academy preparing world worthy individuals اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہفتے کے روز شروع بھی جنگ کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنجامی نیتینیاہو نے آج اتوار کی صبح حماس کے دہشتگردوں کو خبردار کیا کہ ہم ان کے تمام ٹھکانوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں گے نیتینیاہو نے ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہم ان تمام جگوں کو ملبے میں تبدیل کر دیں گے جہاں حماس تینات اور چھپی ہوئی ہے میں غادہ کے باشندوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان جگوں کو چھوڑ دیں کیونکہ ہم ہر جگے زبردستی کاروائی کریں گے نیتینیاہو کا یہ انتباہ اسرائیل میں جنگ کی حالت کے اعلان کے ایک دن بعد آیا ہے مرکزی وزیر عمیر شاہ وزر زفا اور عطا پردش کے وزرالہ یوگی عجیت اینات نے آج اتوار کو اکیان نوے فضائیہ کے یوم تاسیس پر ہندوستانی فضائیہ کے تمام اہلکاروں کو مبارک بات پیش کی ہندوستانی فضائیہ نے آج اتوار کی صبح پریہ گراج کے باون رولی ائر فورس اسٹیشن پر ایک رسمی پریٹ کے ساتھ اکیان نوے سالگیرہ کی تقریب کا آغاز کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو لے کر مرکزی وزر داخلہ عمیر شاہ نے لکھا اس حیرت انگیز فورس کی اکیان نوے سالگیرہ کے موقع پر ہندوستانی فضائیہ کے تمام اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو مبارک بات ہمیں اپنے فضائیہ کے جنگ جوہوں پر فقر ہے جو اس کو برقرار رکھنے میں اہم کردار عطا کرتے ہیں ہندوستان محفوظ ہے آئی ایف آج محلک اور مضبوط قوت ہے جو اپنی فضائی طاقت کو حدود سے باہر پیش کر رہی ہے راستان حکومت نے لیاست میں ذات پت کا سروے کرانے کا حکم جاری کیا ہے ہفتہ گرہ سماجی انصاف اور بائختیار بنانے کے محکوم کی طرف سے جاری کردہ یہ حکوم بیہار کے اپنے ذات کے سروے کے نتائج اور راستان میں آئندہ اسمیلی انتقبات سے غب جاری کیا جانے کے چند دن بعد آیا ہے چیف نشٹر اشوک گہلوت نے ہفتے کی رات ایک پرگرام میں سروے کرانے کی بات کی تھی جس سے سیاسی ماہرین کے مطابق ذابطہ اخلاق سے پہلے حکومت کی ایک بڑی شرط قرار دیا جا رہا ہے سروے میں شہریوں کی سماجی معاشی اور تعلیمی سطح کے حوالے سے معلومات اور ڈیٹا اکھٹا کیا جائے گا وزیراعظم نے اندر مودی نے اسرائیل پر حماس کے ذریعے کیے گئے حملے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل میں دشت کردانہ حملوں کی خبر سے گہرا صدمہ لگا ہے ہماری حمدردیاں اور دعائیں بے خسر متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ مودی نے کہا کہ ہم اس مشکل وقت میں اسرائیل کے ساتھ متحض ہو کر کھڑے ہیں وزیراعظم نے یہ اپنا یہ بیان ایکس پر پوسٹ کیا اور اسرائیل سے اظہار حمدردی کی معروف نیوز پورٹل نیوز کلک نے دہلی پولیس کی جانب سے درچ کردہ ایف آئی آر کو بوگس قرار دیتے ہوئے اپنا دفاع کیا اور کہا کہ دہلی پولیس نے جو الزامات آئیت کی ہیں وہ بلکل بے بنیاد ہیں پورٹل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایف آئی آر میں جو الزامات آئیت ہوئے ہیں وہ ان میں کوئی سچا ہی نہیں ہے بلکہ وہ آزاد میڈیا اور پریس کی آواز دبانے کی کوشش ہے وزیراعظم نے یہ الزام آئیت کیا ہے کہ نیوز کلک کو چین سے کروڑوں روپے کا فنڈ حاصل ہوا ہے تاکہ وہ ہندوستان مخالف خبریں اور ریپورٹ شائع کر سکیں اور ملک کے خلاف پروپکنڈا چلا سکیں عام آدمی پارٹی کے رکھنے پارٹیمنٹ سنجے سنگھ جی نے شراب گھٹالے میں ایڈی نے گرفتار کیا ہے ایجنسی پر سنگین الزامات آئیت کی ہیں انہوں نے کہا کہ ایڈی نے انہیں لاک اپ میں رکھنے کے بجائے باہر زمین پر سونے پر مجبور کیا کیونکہ لاک اپ میں پیسٹ کنڈرول کروایا جا رہا تھا سنجے سنگھ نے اپنے وکلا کے ذریعے عدالت میں اس تعلق سے ارضی بھی داخل کیے انہوں نے کہا کہ انہیں لاک اپ سے شفٹ کیا جا رہا تھا جس کی انہوں نے مخالفت کی اور کہا کہ وہ سی سی ٹی وی والے لاک اپ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائیں گے کیونکہ انہیں جان کا خطرہ ہو سکتا ہے جس کے بعد ایڈی نے انہیں لاک اپ کے باہر ہی سونے پر مجبور کیا ایڈی نے عدالت کو دیا کہ اپنے جواب میں سنجے سنگھ کے الزامات کو بے بنیاد خرار دیا اور کہا کہ بیسٹ کنڈرول پہلے سے ہی تیشدہ تھا اس لئے اسے روکا نہیں جا سکتا تھا بعد میں سنجے سنگھ کو لاک اپ میں منتقل کر دیا گیا اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاریز جنگ کے درمیان کئی ایک ہندوستانی بھی اسرائیل میں فسے ہوئے ہیں ہندوستانی وزارت خارجہ نے ہندوستانیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اس درمیان بولی ووڈ سے بھی ایک پریشان خون قبر سامنے آئی ہے یہ بات سامنے ہیں کہ اداکارہ نصرت بھروچہ اسرائیل میں فس گئی ہے ان کی ٹیم کے ایک رکن نے اسے شیئر کر کے تصدیر کی ہے میڈیا کے ساتھ شیئر کیے گئے ایک بیان میں ان کی ٹیم کے ایک رکن نے کہا نصرت بھروچہ اسرائیل میں فسی ہوئی وہ ہیفہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں شرکت کے لیے وہاں گئی تھی ان کی ٹیم کی طرف سے دیئے گئے پیغام کے مطابق ان سے آخری بار رابطہ کیا گیا تھا جب وہ رات ساڑھے بارہ بجے کے خریب تھا اس دوران وہ ایک تہکانے میں تھی اور محفوظ تھی ان کے بعد سے ان سے رابطہ ٹوٹ سکا ہے پتا نہیں وہ کہاں ہے تاہم اس کے بعد سے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا ٹیم نے کہا ہے کہ ہم رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم نصرت کو بحفاظت ہندوستان واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں ممبئی میں اڈانی ہٹاؤ دھارا بھی بچاؤ اڈانی کا ٹھیکہ رکوعاؤ اور مہادہ کے ذریعے ڈیولپمنٹ کراو کا نعرہ بلند کرتے ہوئے محیم چلانے والی جماعتوں اور تنظیموں کے کارکنان نے شیف سینہ سربراہ ادھب والا صاحب تھاکرے سے ماتب شرم میں ملاقات کی ایک دن قبل بھی ملاقات کے تعلق سے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے باہم مشورہ کیا اس کے بعد میڈیا کو باتچیت کی تفصیلات بتائی ادھب تھاکرے سے ملاقات کے طوران سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے ان سے درخواست کی کہ دھاراوی بچانے کی جاری اس محیم میں تعاون کریں اس پر انہوں نے یہ یقین دلایا کہ اس محیم میں پورا ساتھ گیا جائے گا اور شیف سینہ اپنی معاقل نمائندے کی بھی درش کرائے گی ادھب تھاکرے نے اس دیمن میں شروع کا وافت کو یہ بھی بتایا کہ مہاوی کا زگاری کے دور میں دھاراوی کے ڈیولپنٹ کے لیے دبائی کی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ جو لوگ بھی دھاراوی میں رہتے ہیں خانونی یا غیر خانونی بحث میں پڑے بغیر اس بات کو کمپنی کے ذریعے واضح کیا گیا تھا کہ سبی کو تین سو پچاس سکوائر پیٹ کا مکان دیا جائے گا تاجیروں کو دھاراوی میں ہی تجارت کے لیے جگہ دی جائے گی اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ معاشی ترقی کے لیے دھاراوی میں ایک سینٹر بنایا جائے بقیہ بلڈر عمارتیں بنا کر فروقت کرے مگر اس پروجیکٹ کو عملی جامع پہنانے سے پہلے ہی ایم ایل ایس کی خرید و فروقت کے ذریعے حکومت گرا دی گئی اور شنڈے فیڈنو اس نئی حکومت نے اصول و ضوابیت کو تاق پر رکھ کر دھاراوی ڈیولیپنٹ پروجیکٹ ایڈانی کے حوالے کر دیا مہاراشتہ کے جلگوں زلے کے ایرانڈل تعلقے میں ایدہ ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سنتیس سپٹمبر کو نکالے گئے جلوس میں مبینہ طور پر اشتہالنگے نارے لگانے اور جان سے مانے کی دھمکی دینے کے الزام میں ونچالیس افراد کے خلاف ایرانڈل پولیس ٹیشن میں تازرہ تہین کی دفعہ ایک سو تیرپن اے اور بی ایک سو نو ایک سو چونتیس پانسو چار کے تحت ایک ہفتہ بعد معاملہ درج کیا گیا ہے تاہم اس معاملے میں کسی کی گرفتاری کی اطلاع نہیں ہے واضرے کے ایدہ ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس دیگر علاقوں کی طرح جلگاؤں میں بھی اٹھائیس کے بجائے ونتیس سپٹمبر کو نکالا گیا تھا تاکہ کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آئے ایرانڈول تعلقے میں یہ جلوس گاندھی پورے سے نکلتا ہے اور شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل تک پہنچتا ہے ونتیس سپٹمبر کو یہ جلوس کا سفر پورا من طور پر تکمیل ہوا تھا لیکن تقریباً آٹھ دن بعد فرسات ڈنڈو تے جو کہ پانڈو پارا سنگش کم سمیتی کے سربراہ ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ جلوس جب ان کے مکان کے آگے سے گزر رہا تھا تو اس میں اشتیار انگیز نعرے لگائے جا رہے تھے انہیں چیلنج کیا جا رہا تھا اور جان سے ماننے کی دھنکی دی جا رہی تھی اس معاملے میں مختلف ہندوت وادی تنظیموں نے مل کر ایک مورچہ بھی نکالا اور ایرانڈول پولیس ٹیشن جا کر جلوس میں شامل لوگوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا حماس اور اسرائیل میں تنازع کے درمیان سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں ڈائیں بازو کے حامی اسلام و فوبیا کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطین کو ہی صفحہستی سے مٹانے کی وقالت کر رہے ہیں سینکڑوں لوگ فلسطین پر اسرائیل کے قبضہ اور ظلم کی تاریخ سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کو اسلامی دشتگردی قرار دے کر مسلمانوں کو کٹھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں خاص طور پر ہندوستان میں ڈائیں بازو کے اناسیر سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو اس کے لیے نشانہ بنا رہے ہیں واضح کے اسرائیل اور فلسطین کا ایک دیر پر تانازہ ہے اور 1948 سے قبل اسرائیل نام کی کسی بھی ریاست کا کوئی وجود نہیں تھا ہندوستان سمیت پوری دنیا فلسطینیوں کے ساتھ ان کی آزادی کے جدجہد میں کھڑی رہی ہے یہاں تک سابق وزرعظم انرا گاندی فلسطینی رہنما یاسر عرفات کو اپنا بھائی قرار دیتی تھی غازہ پٹی سے حماس کے حملوں کے بعد سے سوشل میڈیا پر لوگوں کے ردعمل کا سہلاب آ گیا ہے تاہم ڈائیں بازو کے حامی سوشل میڈیا پر کئی طرح کی پیشن گوئی کر رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب پورے غازہ پٹی کو زمین بوز کر دیا جانا چاہیے وزرعظم نیندر مودی نے اسرائیل کے ساتھ یکجہدی کا اظہار کرتے ہوئے جو پوسٹ کیا ہے اس کے نیچے ہی ڈائیں بازو کے کئی لوگ اسرائیل کو اسلحہ دیے جانے کا مطالبہ کرتے ہوئے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ملک کا بچہ بچہ اظرائیل کے ساتھ کھڑا ہے ایک ایسے ہی ڈائیں بازو کے حامی چندر شرمان نے دعویٰ کیا کہ وہ بھی اظرائیلیوں کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہیں سوزرشن ٹی وی کے ریپورٹر ساگر کمان نے اس طرح ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں خوف پھیلاتے ہوئے لکھا کہ ہندوں کو بیدار ہونا پڑے گا نہیں تو دوہزار سینٹالیس میں ہندوستان کی تصویر بھی کچھ ایسی ہی ہوگی اسی طرح بی جے پی لیڈر اشوینی کمان نے سوال کیا کہ اس کا حتمی حل بتا جائے کئی ایکاؤنٹ سے ایسی بھی تصاویر چلائی جا رہی ہے جو ایٹمی دھماکے سے متعلق ہیں جس سے واضح ہیں کہ ڈائے بازو کے اناثر یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر فلسطین کو ختم کرنے کے لیے ایٹمی دھماکی کی بھی ضرورت پڑے تو یہ کیا جانا چاہیے خیال رہے کہ غازہ فلسطین کا ایک علاقہ ہے جس کی سرحد مصر سے ملتی ہے اس علاقے کو اسرائیل نے زمین فیضہ اور سمندر کے تمام راستے گوشتہ سترہ سال سے گھیر رکھا ہے کانگریس کے چھے گیارنٹی کا عوام کی جانب سے بڑے پیمانے پر خیر مخدم کیا جانے کے بعد کانگریس پارٹی متاثر کن اندقا بھی منشور تیار کرنے میں مصروف ہو گئی ہے بالخصوص قاتون ووٹرز کو کانگریس کی جانب سے راغب کرنے پر خصوصی توجہ دی جاری ہے پہلے ہی گروہا لکشمی اسکیم کے ذریعے مہانہ دوہزار پانس روپے کی امداد اور آٹی سی پسر میں خواتین کو مخصفر کی سہولت فراہم کرنے کا گیارنٹیز کے ذریعے اعلان کیا گیا ہے ریاست میں لڑکیوں کی شادی کے لیے پہلے ہی شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیمات پر عمل کیا جا رہا ہے غریب وہ مستحق لڑکیوں کی شادیوں کے لیے ایک لاکھ روپے سے زائد کی مالی امداد دی جاری ہے کانگریس پارٹی کی منشور کمیٹیز اسی سی اسکیم میں ایک لاکھ روپے کے ساتھ ایک طولہ سونا بطور توفہ دلہن کو دینے کا اعلان کرنے کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہی ہے اس کے علاوہ کالج میں زیر تعلیم طلبہ کو لیپ ٹاپس تخصیم کرنے کے امکان پر بھی غور کیا جا رہا ہے یا لیپ ٹاپس سرکاری کالجس میں زیر تعلیم کو ہی دیا جائے گا یا خانگی کالجس میں زیر تعلیم طلبہ کو دیا جائے گا یا پھر سرکاری و خانگی کالجس میں زیر تعلیم سبھی طلبہ کو دیا جائے گا اس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے مگر تحال اس پر کوئی خطعی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے طالبات کو الیکٹریک اسکورٹی دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے سماج کے ہر طبقہ بالخصوص نوجوانوں اور خواتین کے لیے متاثر کن رہنے والا منشور تیار کیا جا رہا ہے حضرت داخلہ تلگانہ محمد محمد علی کو اس بات کا عزاز حاصل ہے کہ نہ صرف شہر عدرابات بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں انہیں لوگ جانتے ہیں انہیں ایک شریف النفس باکردار آلہ اخلاق کے عصاف سے جانتے ہیں ان کی ستائش کرتے ہیں اپنی نرم مزاجی نرم گفتاری اور سادگی کے لیے مشہور وزرد اخلا محمد محمد علی کی سیگریٹی آفیسر پر برہمی سے متعلق میڈیا چینلز اور اخبارات میں نشر و شائع شدہ ریپورٹس کو گمراکن خرار دیتے ہوئے وزرد اخلا محمد محمد علی نے واضح کیا کہ وہ اپنے سیگریٹی سٹاف کو اپنے ارکان خاندان کی طرح تصور کرتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں جس کی خود اس سیگریٹی آفیسر نے وضاحت کی جس کو تماشہ رسید کی جانے سے متعلق بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا یہ سیگریٹی آفیسر نے کل ہی میڈیا کو بیان دیا کہ صاحب ہمیں بہت چاہتے ہیں وزرد اخلا محمد محمد علی نے ملک پیٹ مارکیٹ کمیٹی میں ترقیتی کاموں کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح کیا کہ میں نے اپنے ایٹینڈر کو بلانے کے لیے سیگریٹی آفیسر کے گال کو ہاتھ لگا کر اس کی توجہ محضول کروائی جسے وزرد اخلا کی برہمی کے طور پر پیش کرتے ہوئے میرے کردار کو غلط پیش کرنے کی کوشش کی گئی جبکہ میں نے اپنے سے چھوٹے اور بڑے ہر ایک کو عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے یہاں تک کہ بیکاری کو بھی احترام دیا ہے محمود علی نے کہا کہ میں نے ہمیشہ یہ سونچا کہ سامنے والا مجھ سے بڑا ہے اور میں نے اسی نظریہ کے ساتھ ہر ایک کو عزت دی احترام کی نظر سے دیکھا وزرد اخلا مہوند محمود علی نے کہا کہ میں نے اپنی تمام زندگی میں ہر ایک کو عزت بخشی کبھی کسی کی تظلیل میں نہ مقصد نہیں رہا اور نہ ہی میں نے اس طرح کا کوئی کام انجام دیا پھر بھی اگر کوئی ایسا تصور کرتا ہے تو میں اس کے اس تصور کے ساتھ معذرت خواہ ہوں حکومت تلنگانہ نے ماہانہ دو سو پچاس یونیٹ موف برقی کی سربراہی کے لیے اہل مسلم دھوبیوں سے درخواستیں طلب کرنا شروع کر دیا ہے کمیشنر محکمہ اکلیدی بائبود سید عمر جلیل نے جاری کردہ ایک پریس نوٹ کے ذریعہ مطلع کیا کہ تلنگانہ اسٹیٹ آن لائن بینیفیشری مینجمنٹ اور مانیٹرنگ سسٹم س او بی ایم ایم ایس کی ویب سائٹ پر سات اکٹوبر سے چھ نومبر تک آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہے انہوں نے اہل مسلم دھوبیوں سے خواہش کی ہے کہ وہ اس ویب سائٹ پر درخواستیں داخل کرتے ہوئے اس سہولت سے استفادہ کریں حکومت نے دھوبی گھاٹوں رانڈری شاپس اور ہیر کٹنگ سیلونز کے لیے مہانہ دو سو پچاس یونیٹ تک موف برقی سے استفادہ کی سہولت فراہم کی اور مسلم دھوبیوں کو بھی اس سہولت سے استفادہ فراہم کرنے کے لیے محکومہ بیبود پسپاندہ طبخات نے سولہ سپٹمبر دوزار تیویس کو حکام جاری کیے تھے بھارت راشتہ سمیتی کی قیائد قویتہ نے کہا کہ ایک خواتین تحفظات بل سے دنیا بھر میں بہت سی خواتین کو ایوامی زندگی میں آگے آنے کی ترقیب ملے گی اور انہوں نے تمام برے آزمین کے خواتین سے اپیل کی کہ وہ اس مسئلے پر متحریک ہو جائیں لندن میں ہاؤز آف پارلیمنٹ کے خریب سینٹرل ہال ویس منسٹر میں گوشتہ رات ٹھنگ ٹانگ بریج انڈیا کے زیرے تما منقیدہ ایک پرگرام جس کا موضوع ہندوستان کی سیاسی نمائندگیوں میں سنفی مساوات تھا اس میں ہندوستانی سامین سے تبادلہ قیال کرتے ہوئے بی آر ایس ایمیل سی قویتہ نے یہ بات کہی تلنگانہ کے چیف نشک کے چندر شکراؤ کی دختر کے قویتہ نے جو تاریکین وطن کی بڑی تعداد دیکھ کر خوش ہوئی تلنگانہ میں سیاست میں خواتین کی نمائندگی میں پیش رفت پر تفصیلی روشنی دالی انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے سب سے بڑی آبادی والے ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں خواتین کی تعداد ستر قوڑ ہے اگر ہمارے ملک ہندوستان کی خواتین میں کوئی بہت بڑی مضبط تبدیلی آتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ اس سے بہت سی خواتین کو عوامی زندگی میں آگے آنے کا حوصلہ ملے گا اور دنیا بھر کی خواتین کو پالیسی ساز عمل میں شامل ہونے کی ترقیب ملے گی